السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آج جی ہے جمعات المبارک کا دن میں جا رہی ہوں اپنے بھائی جان کے گھر میرے بھائی جان نے نیو مکان لیا ہے تو اس خوشی میں انہوں نے ملاز شریف کی محفل رکھی ہے بھائی جان کے گھر ہم پہنچ چکے ہیں اور ہم سب بیٹھے قرآن پاک قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور سب خواتین پرے پڑھ رہی تھی ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارا پورا کمپلی قرآن مجید ہم نے ختم کر لیا تھا یہ میری بھتی جی کی بیٹی تھی یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہے جیسے ہم نے قرآن پاک ختم کیا تو ملاز شریف پڑھنے والی بچیاں آ چکی تھی تو بھائی جان انہیں مل رہی تھی تو میں نے پہلے یہ ملاز شریف کی ویڈیو رکارڈ کی تھی مگر مجھے کاپی رائٹ کا اشو آ گیا تھا تو پھر میں نے وائس آور ان کی ملاز شریف کی ختم کر کے تو میں نے اپنی وائس آور کی ہے میں دعا کرتی ہوں اللہ اللہ سے کہ اللہ اللہ جو بیمار ہے ان کو شفائے کام لاتا فرما اور جو لوگ کسی وجہ سے پریشانے اپنے گھر نہیں ہیں اللہ اللہ سب کو اپنے گھر نصیب فرما تو میں دعا کرتی ہوں ان لوگوں کے لئے جو اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ اللہ ہم سب کے بچوں کے اچھے نصیب کھول دے آمین سو مآمین اور میں دعا کرتی ہوں ان بچوں کے لئے جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو پڑھائی میں کام یابتہ فرما اے اللہ ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے پیارے بیورز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 آپ میرے چینل کو لائک سیسکرائب چیئر ضرور کریں بیل آئیک آل بے پریس بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس جلدہ جلد پہنچے تو اگر تھوڑا سا بھی میوزک آ جاتا ہے تو کاپی رائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے اس لئے مجھے وائس آور کرنا پڑی ہمیں چاہیے کہ جب ہم نیا گھر لیں تو ہمیں ملاد پاک کی محفل ضرور کروانی چاہیے کیونکہ ملاد پاک کی محفل کروانے سے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں اور جب ہم اپنے بچوں کی شادی وغیرہ کرتے ہیں تو ہمیں شادی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں ملاد شریف کی محفل ضرور کروانی چاہیے کیونکہ ملاد شریف کی محفل سے ہمارے گھر میں رحمتیں خوشیاں آتی ہیں تو اس لئے ہمیں ملاد شریف کی محفل ضرور کروانی چاہیے تو آپ نے بھی میرے بھائی جان کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی اور بطی جو کو اس گھر میں رہنا نصیب کرے ان کے لئے وہ گھار بہت ہی خوشیاں لے کر آئے آمین سومہ آمین یارب العالمین تو جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاہ کام لاتا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کے دکھ درد مصیبتوں کو دور کرے سب کے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے سب کے گھروں میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہوں سب کے دسترخان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وسیع کر دے اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے اچھے نصیب کرے سب بچیاں اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں ہستی مسکراتی رہیں آمین سومہ آمین یارب العالمین اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی لوگ کوئی برا سلوک کرتے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ اگر ہم بھی اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو پھر اس میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم در گزر کریں کیونکہ در گزر کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس انسان سے خود ہی اس بات کا بدلہ لے لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اب اسلام پڑھیں موسیقی موسیقی پھر چاول پلیٹوں میں ڈال دیے تھے چاول چکن والے چاول بنائے تھے یہ جو گفٹ آئے تھے وہ ان کی انبوکسنگ کی ہے تو یہ دیکھیں کتنے پیارے گفٹ آئے ہیں تو ہم سب بیٹھے ملاد کے بعد بیٹھے ان باتیں کر رہے تھے سب بھابیاں میں اور سب میری بتیجیاں بتیجے سب بہت مزا آیا ملاد کی محفل بہت اچھی تھی تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر عطا کرے اور سب کے گھروں میں ایسی ہی محفلیں ہوں کیونکہ یہ خوشی کے موقع اللہ تعالیٰ سب کو بار بار دے ہر گھر میں ملاد کی محفل ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے یہ کلاک تھا یہ میری دوسری بھابی لے کے آئی تھی تو یہ فوٹو فریم تھا یہ میری بتیجی لے کے آئی تھی اگلی ویڈیو تاک اللہ آپ پیس اللہ نکے بان